سب تو پہلے جس نے خطبہ دیتا ہے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ صلات و سلام سن آدم علیہ صلات و سلام کے خطبہ دین دینے آپ ارشاد فرمان دینے الحمدللہ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ صلات و سلام بلے آپ فرمان دینے ساب تاریفہ رب کائنات واسدے جس رب کائنات نے زمین اندر میں نپڑانائے بڑھایا ہے جس رب کائنات نے زمین دے اندر میں نبی حضرت آدم علیہ صلات و سلام دا خطبہ مکمل ہویا حضرت سلیمان پیغمبر اٹھے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرمان دینے الحمدللہ اللہ سخر علیہ و شیاتی حضرت سلیمان پیغمبر آپ ارشاد فرما دینے ساب تاریفہ رب کائنات واسدے جس رب کائنات نے حوامہ دی حکومت اتا فرمائی ہے جس رب کائنات نے فضامہ دی حکومت اتا فرمائی ہے سلیمان پیغمبر نے خطبہ مکمل گیتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھ دینے اٹھ کے خطبہ ارشاد فرما دینے جملے آتے غور کرے آجے اللہ دا خلیل کے بولتا ہے میں آنی آنیوں ذرا جملے آتے غور کرے آجے اللہ دا خلیل بولتا ہے انتے بول کے فرما دینے الحمدللہ اللہ اتخذنی خلیلہ اے جملے اسرار چشتے دے جملے نے اللہ دے خلیل دے جملے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے جملے نے فرما دینے سب طریفان پہ کائنات واسدے جس رب کائنات نے میں اپنا خلیل بنایا ہے جس رب کائنات نے میں اپنا یار بنایا ہے وآتانی ملک النظیمہ جس رب کائنات نے میں بادشاہت اتا فرمائی ہے جس رب کائنات نے میرے واسدے اگنو تھنڈا فرما چڑھے آئے حضرت ابراہیم دا خطبہ مکمل ہویا تشریف فرما ہوگے آپ تو بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ اٹھ دینے اٹھ کے خطبہ ارشاد فرما دینے ایک لکھ چوی ہزار کم و بے شبیہ اے کرام تشریف فرما نے حضرت موسیٰ دا خطبہ سنتے جملیاں تے گھور کر آپ بول دینے آپ ارشاد فرما دینے الحمدللہ اللہ اللہ کلمن تکلیم حضرت موسیٰ صلات و سلام آپ بول دینے آپ فرما دینے سب تعریفہ اُس رب کائنات واسدے جس رب کائنات نے کوئی طور تے موسیٰ نو بولا کے موسیٰ دنال کلام کیتا ہے موسیٰ دا خطبہ مکمل ہو گیا حضرت عیسیٰ روح اللہ اٹھ دینے عیسیٰ کلمت اللہ اٹھ دینے آپ ارشاد فرما دینے الْعَمْدُ لِلَّهِ اِلَّذِي جَعْلَنِي اُبْرِهُ الْأَقْمَغَ وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِعِذْنِ اِلَّذِي اچھا توجہ کرے آجے آدم دا خطبہ ہو گیا شیز دا خطبہ ہو گیا نو علیہ السلام دا خطبہ مکمل ہویا ابراہیم دا خطبہ مکمل ہو گیا موسیٰ عیسیٰ دا خطبہ مکمل ہو گیا جملے تے گور کرے آجے جدو آدم تو لے کے عیسیٰ دا کرنا بھی دیا خطبہ مکمل ہوندا ہے جبریلی امی اُٹھدا ہے ارز کردائے سونیا مدینے دیا تاج دارا سارے نبیانے خطبے دیتے نے سونیا ہن تیری باری ہے ہن تو آجا نبیان دے محفلتے چھا جا دے جب ریل اٹھتے نے اٹھ کے عرض کر دے نے سونیا ہن تو آجا ہن تو آجا نبیان دے محفلتے چھا جا اچھا او جملے آگے نے جنہ جملیاں واستے میں پوری روایت بڑی ہے امام بیہ کے رحمت اللہ تعالی تلائل النبو با شریف دے ویچے اس روایتنوں لکھے آئے امام ابن کسی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس روایتنوں نکل کیتا ہے او جملے سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا جدو جبریل سونے دے بارگاہ بھی چوندے نے عرض کر دے نے سونیا ہن توسا خطبہ ارشاد فرمان آئے آمینات لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھ دیں اٹھ کے خطبہ ارشاد فرمان دیں سن اللہ دے نبی دے شان اللہ دے نبی دے شان اللہ دے نبی دے زبان آقا کریم فرمان دیں الحمدللہ اللہ دے نبی آمینات لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بولے آپ ارشاد فرمان دیں سابطہ ریفان اس رب کائنات وآلہ وسلم اس رب کائنات نے مین رحمت اللیل عالمین بنا کے گلے آئے مین رحمت اللیل عالمین بنا کے گلے آئے یونس صاحب ذرا جملے تے گور کرے آجے آدم علیہ السلام تقریر کیتی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھے حضرت نو نے کفتگو کیتی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھے جتو میرے تے تیرے کریم آقا نے اتنی کل کیتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھے نے اٹھ کے ایک جملہ بول دیں آپ فرمان دیں سارے نبیوں سن لو والی غازہ فَسْتَالَكُمْ مُحَمَّدَا نبیوں تُسی سارے شان نہ لیو لیکن رب کائنات نے جیڑی شان آمینہ دلال نو عطا کے دیئے آمینہ دلال دی اے یو شان جیدی وجہ تو رب نے سارے نبیان تے دے رت بیانو بولانے کر چھڑے آئے اللہ یا رسول اللہ حق چاری زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ولی حازہ فَسْتَالَكُمْ مُحَمَّدَا نبیوں سارے آنو شان نہ ملیانے سارے آنو مقام تے مرتبے ملے نے لیکن جیڑی شان رب آمینہ دلال نو دیتی یہ جیڑا مقام رب آمینہ دلال نو دیتا ہے کسے غور نبی نو نہیں دیتا ایڈی ایڈی سے شان دی وجہ تو سارے نبیان تے رب نے ایڈے رت بے بلند فرمائے نے اللہ غزرت عظیم البرکت مجد دے دین و ملتہ بولے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ